اسلام علیکم محمد شہزاد ایگل ٹیم ڈیویلپر میرے دوست آج 21 اپریل ہے اور رات کے تقریباً دس بجے ہیں آج کا دن میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بہت خاص ہے سپیشلی بہت سارے لوگ جو ہے وہ میری آپ سب کو معلوم ہے نو تین دو ہزار بائس کی جوائننگ تھی فارس ایج کی اور آج ایک سال اور گالبن پانچ سے دس دن کا عرصہ ہو چکا ہے اور میں آج آپ کو چند ایک وجوہات بتاؤں گا کہ آپ کو فارس ایج کیوں جوائن کرنا چاہیے فارس ایج آپ کو اس لیے جوائن کرنا چاہیے اور بہت سارے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ بھی تھی کہ بھائی آپ نے فارس ایج سے کیا کیا اچیف کیا ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں تو آج کا دن میرے لیے بہت امپورٹنٹ بہت خوشی کا موقع ہے سو آج آپ کے سامنے اپنی جو ہے وہ اچیومنٹس آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں سو سب سے پہلے جو میں نے اس سسٹم سے جو چیز خریدی تھی گاڑی تھی ٹھیک ہے مہران گاڑی میں نے یہ خریدی تھی سب سے پہلے اور اس کے بعد میں نے یہ ہونڈا وان ٹو فائی پرچیز کیا اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے یہ والا ہونڈا وان ٹو فائی پرچیز کیا اور اس کے بعد میں نے یہ والی گاڑی پرچیز کی سو یہ آپ کے سامنے دونوں میری گاڑیاں اور یہ میری یہ تو چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس تھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی میں نے بہت کچھ پرچیز کیا لیکن یہ چھوٹی چھوٹی اچھیومنٹ سی اور سب سے بڑی کامیابی جو میں نے اس سسٹم سے حاصل کی وہ یہ آپ کے سامنے ہے وہ آپ کے سامنے ہے الحمدلیلہ میں نے اس سسٹم سے آج اپنا میرا گھر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں آج آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں یہ ہے جی گیراج بڑی گاڑی کا یہاں پہ آپ جو ہے وہ ویگو ڈالا بھی کھڑا کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان فیوچر میرا ایک ڈریم ہے وہ میری ڈریم گاڑی ہے سب سے پہلے شروع اللہ کے نام سے یہ مین گیٹ ہے ابھی جسٹ یہ آج ہی لگا ہے اور اس کو انٹرینس ہے یہ والی یہاں سے ہم واپس جائیں یہ سب سے پہلے یہ والا لکھ آتی ہے یہ ہے جی ٹی وی لانج ٹی وی لانج میں آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بڑی والی علماری لگائی ہے 43 انچ کے LED ابھی لگی ہے پنکھے لگی ہیں سیلنگ شیلنگ ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ ابھی کچھن ہے اپن کچھن ہے صفائی شفائی ہونے والی کیونکہ آج ہی جو ہے وہ ہم نے آج رات کو سمان شفٹنگ کریں گے یا صبح کریں گے اور کیا کیا چیزیں ہیں یہ دو رومز ہیں ایک آپ کے سامنے یہ والا اور یہ والا یہ دونوں رومز ہیں یہاں پر اگر آئیں تو اٹھے کہ جی بیٹک میں بھی کافی سارا سامان پڑا ہوئے اس میں یہ واشر ہے یہ سب سے پہلے یہ بھی ٹھیک ہے وہ پنوالا اور یہ بھی کچھ سامان پڑا ہے اس میں بھی شیلنگ شیلنگ پراپر ہے یہاں پر اگر ہم واپس آتے ہیں تو بھائی یہ جو فرسٹ روم ہے ٹھیک ہے فرسٹ روم میں ہم آئے تو یہاں پر آپ چیک کریں یہ روم ہے یہ اٹیچ واشروم ٹھیک ہے سیلنگ شیلنگ پراپر اس میں بھی ارینج کیا گیا ہے تو آپ کے سامنے یہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں یہاں پر شیشہ ویشہ لگایا ہے یہ دروازے بھی کل ہی ریسنٹلی لگے ہیں ایک یہ روم ہے یہاں پر بھی سیلنگ شیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی دروازے لوگ شاک یہاں پر ایک یہ واشروم ہے یہاں پر یہ بیک دروازہ ہے یہ بیسن ہے کپڑے شپڑے دونے کی جگہ یہاں پر اگر ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو بھائی یہ جالی والا دروازہ ہے اور اس کو ہم اگر اوپن کرتے ہیں تو بھائی یہ ہے جی میرا فیوچر ڈیرہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر پراپر گرینری لگے گی گراس لگے گی وہاں تک سڑک نکلے گی اور پراپر پورا ویلیج والا محول ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں کا گاؤں اور شہر کا شہر تو یہاں سے بہت ایک اچھی لک جائے گی یہاں پر گارڈن شہر بنے گا پراپر ابھی کیونکہ ابھی تو جسٹ آگاز ہے آج شیفٹنگ ہے انشاءاللہ کیونکہ پانچ سے چھ ماہ ہو چکے ہیں ہمیں لگے ہوئے تو ابھی اور انتظار نہیں ہوگا یہاں پر لائٹنگ شائٹنگ ہو جائے گی اور یہ اوپن کچھن ہے چلیے یہ سارا ادھر سے لک ہوگی اب آپ کو دکھاتے ہیں جی سیکنڈ فلور یہ فرسٹ والا تھا ٹھیک ہے یہ سیکنڈ فلور ہے اور سیکنڈ فلور پہ جو ہی ہم جائیں گے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے ہی یہ دروازہ نظر آتا ہے یہ جالی شالی لے گی ہے یہ جی ٹیرس اور ٹیرس پہ اگر ہم بات کرتے ہیں نیچے انٹرنس ہے اور یہاں سے ہم انٹر ہوں گے یہ جی سیکنڈ فلور ہے ٹھیک ہے یہ سیکنڈ فلور ہے یہ آپ کے بائی کا روم ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی علماریش علماریش کا سین ہے یہ بھی یہ ہے اور اس کو آپ جو ہے اس میں کپڑے شپڑے جو بھی اس میں دراز شاز ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں اوکی سو اس کے ساتھ اٹیچ وارشوں میں اوکی اور سیلنگ شیلنگ ہے پروپر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے جی مین ٹی وی لانج یہاں بھی ہمارا سیشن ہوا کرے گا ان فیوچر انشاءاللہ فیفٹی انچ کی یہاں لیڈی میں نے آرڈر کر دی ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکس سیشن ہمارا یہ ہوگا یہ ہمارا اوپر مین کیچن ہے ٹھیک ہے اوپر والا جس کا دروازہ شروازہ یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ ہے جی اوپر والا مین کیچن چلے چلے ابھی نہیں لگ چکے ہیں بس یہ تھوڑا ساف سپائی رہتی ہے اوکی سو اس کے ساتھ ہم اگر آئیں تو یہ ہے مین جی یہاں پہ نیشیں بغیرہ لگیں گی وہ لائٹنگ شائٹنگ ہو چکی اور بھی لائٹنگ لگے گی یہاں پہ مین فلیکس لگے گی ٹھیک ہے کچھ بھی اس میں ماشاءاللہ یہ بڑا کچھ بھی لکھا یہ نیچے پتھر ہم نے بڑا پیارا ماشاءاللہ بہت ایکسپینسیو والا پتھر لگوائے بوٹی سینہ اور تھنڈا ہوتا ہے یہ بہت ایک یہ روم ہے اوپر ٹھیک ہے یہ والا روم ہے اور یہاں پر جو ہے وہ شیشا شیشا یہ جو ہے وہ اٹیچ واشوں میں ٹھیک ہے پروپر ہے اور اگزاسٹ بغیرہ اس میں بھی شاور بغیرہ ہیچ انڈ ایویٹھنگ کمپلیٹ ہے اور اس کی بات کریں تو یہ ہے ہمارا ماسٹر بیڈروم ٹھیک ہے اس میں مطلب کھلا ڈولا دول پر فین ہے سیلنگ شیلنگ ہے اور یہاں سے ہم آئیں تو وہی والے واش روم کو جو بھی وہ آپ جو انٹریس ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر کپڑے شپڑے اور یہ بیک کا ٹیرس ہے ٹھیک ہے کھلی ہوا اس کو اگر ہم اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اگر ہم اندر سے کھولتے ہیں تو یہ ڈریکٹلی ہوا یہاں سے کروس کرے گی ٹھیک ہے تو یہ سارا سین ہے اور یہاں پر سیکنڈ فلور دیکھنے کے بعد وہاں پر سامنے شیشا ہے ٹھیک ہے جی اس میں بھی سیلنگ شیلنگ چیک کر سکتے ہیں آپ آئیے چلتے ہیں جی تھرڈ فلور پہ اور الحمدلیلہ تھرڈ فلور بھی یہ گریل شریل ابھی ریسینٹل لگی ہے اور تھرڈ فلور کا لائٹنگ شیٹنگ آن کرتے ہیں اس میں اگر دیکھیں تو بھائی یہ تھرڈ فلور کا ٹیرس ہے اور یہاں پر یہ بڑی سناٹا ہے کھولیا مڈولا محول ہے یہ اوپر لک بنائیے اوپر بھی گریل شریل ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ایک روم میں نے بنائے اس میں یہ والا ہے کمدہ اور یہ اوپر یہاں پر بھی پنکھا شنکہ لگے گا یہاں پر بھی جو ہے وہ بندہ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک روم یہ بنایا ہے اس میں فالتو کچھرا سامان وغیر آپ کو معلوم ہے گھر کا اوٹر ہو سو اس میں بھی جو ہے وہ آپ رہ سکتے ہیں پلس ابھی باہر کی لائٹنگ آن کرتے ہیں اور یہ جو آ چکی ہے ہماری چھت ٹھیک ہے یہ کھلا ڈولا اوپر ٹیرس چھت کہا سکتے ہیں ٹیرس کہا سکتے ہیں اس میں ایک واشروم دیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی پر شاور سیٹ ایوپر ٹنک اوپر بھی بردے کی ہیں ٹھیک ہے پر جو ہے وہ پانچ سے چار پائیوں آٹ اوپر بھی اگر کوئی مہمان زیادہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے تو وہ بھی اور اوپر سے آپ پورے شہر کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں پیچھے پرندوں کے لیے پانی شانی اور یہاں سے باجرہ شجرہ یہ لئے سیکنڈ فلور پہ ہم واپس آتے ہیں سیم ٹھیک ہے یہ اوپر سے لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت یا کلاس قسم کی ہے تو بھائی آج آپ نے دیکھا کہ جو ایک چھوٹی سی اچیویمنٹ میں نے اس سسٹم سے کی ٹھیک ہے ابھی لائٹنگ ساری آن نہیں ہے ٹھیک ہے سو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ ابھی بھی آف اپن آن ہے ٹھیک ہے اگر آپ فور سے جوائن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ میں دکھا نہیں سکتا بتا نہیں سکتا سال کے کم ورسے میں ٹھیک ہے ساری ساری زندگی لگ جاتی ہے لوگوں کی لیکن مکان نہیں بن پاتے اور الحمدللہ میں نے اس مکان کا بجٹ آورال میں بتاؤ آپ کو جو میں لگایا ابھی بہت سارے کام باقی ہے دروازے پینٹ ہونا باقی بہت سارا کام باقی ہے لیکن الحمدللہ اس سسٹم سے میں نے جتنی بھی انکم کی اس کا میں نے 70 to 80 پرسین اپنے اس گھر پہ لگایا اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اور راؤنڈ باوٹ اس کا بجٹ میں ای تنک ون سی آر اور نیو کمبرز کو یہی بیغام ہے کہ اگر آپ کے خواب ہیں پورے کرنا چاہتے ہیں سٹیپ لیجئے یقین کریں اگر آپ میں سوچتا رہتا یا میں کہتا کہ میں کیسے کر جاؤں گا تو عرصہ 26 سال سے مجھ سے ایک مرلے کا پلات نے لیا گیا یہ سسٹم کی پاور ہے یہ فار سیج کی پاور ہے آئیے اس کو بزر سسٹم کا حصہ بنی